حضرت عبداللہ کو خوداداد حسن ملا تھا اٹھتی ہوئی جوانی تھی جو کہ حسن کو دوبالہ کر رہی تھی چہرہ کیا تھا چاند کا ٹکڑا تھا ہر دیکھنے والی آنکھ ان پر فدا تھی اور بہت سی عورتیں ان سے شادی کی عرض مند تھی بہت سی عورتوں نے نکاح کی کوہش کی اور کوشش بھی کی لیکن یہ شرف سب کو کیسے ملتا کہ وہ ایک ہی کی قسمت میں تھا ان کے بیٹے کی ماں کون ہوگی یہ بھی خدا کے ہاں تیہ تھا ان کی شادی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے ہوئی جو کہ قریش کی سب سے مورزز خاتون تھی اور بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی باپ نے بیٹے کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کے گھر والوں نے اسے باعث سے شرف سمجھا اور خوشی خوشی تیار ہو گئے پھر چٹپٹ شادی ہو گئی دستور تھا کہ دلہا شادی کے تین دن سسرال میں رہتا حضرت عبداللہ بھی تین دن سسرال میں رہے پھر گھر چلے آئے ساتھ میں دلہن بھی آئی اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر تقریباً سترہ سال تھی شادی کو بھی کچھ ہی دن ہوئے تھے تاجروں کا ایک کاروان شام جا رہا تھا اس کے ساتھ حضرت عبداللہ بھی ہو لیے پھر واپسی میں مدینہ سے گزرے یہاں ان کے باپ کا ننیال تھا تھکے تو تھے ہی دم لینے کے لیے ٹھہر گئے اتفاق سے بیمار پڑ گئے ساتھیوں نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور مکہ کا رکھ کیا وہاں پہنچ کر باپ کو بیماری کی خبر دی عبدالل مطلب نے بیماری کا حال سنا تو فوراں بڑے بیٹے حارس کو مدینہ دولایا کہ وہاں جا کر بائی کی تعماد داری کریں اور جب وہ اچھے ہو جائیں تو اپنے ساتھ لے کر آئیں لیکن افسوس حارس نے اپنے بائی حضرت عبداللہ کو نہ دیکھا اور انہیں اپنے ساتھ مکہ نہ لائے کہ باپ کی آنکھیں تھنڈی ہوتیں دلہن کے دل کو قرار آتا اور قوم کی تسکین کا سمان ہوتا کیا کرتے قسمت میں نہ تھا کچھ دن پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جسم سپردے خاک ہو چکا تھا باپ سے دور دلہن سے دور قوم سے دور دور بہت دور حارس واپس آئے تو حضرت عبداللہ کی بجائے ان کی موت کی خبر لائے کسے معلوم تھا کہ شام کا سفر سفر آخرت بننے والا ہے اور جہاں حضرت عبداللہ کی جان بچانے کی تدویر کا سراغ لگایا تھا وہیں اللہ کا فرشتہ پروانہ موت لے کر اتھرنے والا ہے مدینہ جہاں سے لوگ کل عبداللہ کی نئی زندگی کا پیغام لے کر آئے تھے آج وہیں سے عبداللہ کی وفات کی حسرت ناک خبر آ رہی تھی خبر بڑی دردناک تھی نوجوان کی موت وہ بھی حضرت عبداللہ جیسے نوجوان کی جس نے سنا طرف اٹھا اچانک موت کی خبر سن کر لوگوں کو غیر معمولی رنج ہوا ساری قوم سو گواد تھی ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی بورے باپ پر تو رنج و گم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا صدمے سے دل پاش پاش ہو گیا اب حضرت عبداللہ کی موت پر صبر آئے تو کیسے اور آمنہ رضی اللہ عنہ کا تو سوہاگ ہی اجڑ گیا دل کی دنیا ویران ہو گئی سارے ارمان حسرتوں میں تبدیل ہو گئے کتنی امیدیں تھیں جو خاک میں مل گئیں کتنے حسین خواب تھے جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے کتنی آرزویں اور تمنائیں تھیں جو سینے میں ہی دفن ہو کے رہ گئیں کل جو خاتون قریش کی ناظرینوں کی نگاہ میں قابل رشک بنی ہوئی تھی آج اس کی حالت قابل رہم تھی جو سر دوسرے سروں کے درمیان شرف و عزت سے انچا ہو رہا تھا آج وہ رنج و گم سے وہ بالے دوش بنا ہوا تھا حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو آمنہ رضی اللہ عنہ امید سے تھی تو شمبے کا دن تھا اور ربیل اول کی بارہ تاریخ تھی کہ آمنہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ولادت ہوئی نو ملود بچہ بہت ہی خوبصورت تھا چاند بھی اس کے سامنے پھیکا تھا آمنہ رضی اللہ عنہ نے عبدالمطلب کو خبر کی کہ آ کر پوتے کو دیکھ لیں عبدالمطلب دورے ہوئے آئے اور نظر پڑتے ہی کھل اٹھے کہ ایک تو لرکا تھا اور وہ بھی عبداللہ کا وہ خوشی سے نہال ہو گئے چنانچہ بچے کو گود میں لیا سینے سے لگایا ماتھے پر گوسا دیا پھر اسے لیے ہوئے کعبہ پہنچے اور اس کا تواف کیا اور بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے معنی ہر لحاظ سے قابل تعریف وہ جسے سب پسند کریں سب اچھا کہیں پھر ولادت کے ساتویں دن عبدالمطلب نے اونٹ زبا کرایا اور قریش کی دعوت کی لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو کسی نے پوچھا عبدالمطلب کیا وجہ ہے کہ آپ نے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا خاندانی نام کیوں نہیں رکھا عبدالمطلب نے جواب دیا میں نے چاہا کہ آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی خالق کو بھی وہ پیارہ ہو اور خلقت کو بھی قریش میں قریش میں انچے گرانوں کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ خود نہیں پلاتی تھی بہاتوں سے دائیوں کی ٹولیاں آتی وہ بچوں کو اپنے ہاں لے جاتی اور ان کو دودھ پلاتی ان کی پربرش کرتی پھر جب وہ بڑے ہو جاتے تو واپس کر جاتی اور دوسرے بچے لے جاتی اسے بچے خوب تندرست رہتے اور فسی عربی بھی سیکھ لیتے مگر دائیوں کے آنے کے موسم متعین تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت کوئی دائی نہ ملی عبداللہ حضرت عبداللہ کا بائی تھا ابو لہب اس کی ایک باندی تھی سوبیا دو تین دن آمینا رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے خود دودھ پلائیا پھر بچے کو سوبیا کے حوالے کر دیا کہ جب تک کوئی دائی نہ ملے اس کو وہ دودھ پلائیں سوبیا نے بس کچھ ہی دن دودھ پلائیا تھا کہ قبیلہ بنی ساتھ کی دائیاں آگئیں دائیوں نے بچے تلاش کرنا شروع کر دیئے وہ گروہ میں جاتیں ماہوں کو اپنی خدمات پیش کرتیں ماہیں جس کو پسند کرتیں اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیتیں ساری ماہوں نے دائیاں چون لیں اور ساری دائیوں کی گودیں بڑھ گئیں ہاں صرف ایک دائی رہ گئی اس کو کسی نے نہ پوچھا اس لیے کہ ذرا کمزور اور لاغر تھی مفلسی کا بھی شکار تھی یہ تھی ابو زعیب کی بیٹی حلیمہ اور بچہ بھی صرف ایک ہی رہ گیا کہ دائیاں اس سے دور ہی دور رہیں اور کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہ تھی وہ بچہ تھا حضرت عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہے باپ کے سائے سے محروم ہے اس لیے انہوں نے اس کی طرف توجہو نہ کی انہوں نے اس کی پرورش کو حکیر جانا اور اس کو دودھ پلانا بے سودھ سمجھا وہ بولیں اس یتیم کو لے کر کیا کریں اس کا دادا ہمیں کیا دے گا ماں سے بھی کیا مل جائے گا اب واپسی کا وقت آ گیا اور دائیوں نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا ہر ایک خوش تھی کہ اس کی گود میں بچا تھا حلیمہ کا شوہر بھی ساتھ تھا حلیمہ نے اس سے کہا با خدا مجھے شرم آتی ہے کہ ساری سہیلیوں کی گودیں بڑی ہوئی ہوں اور میری ہی گود خالی رہے میں تو جاتی ہوں اور اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں خالی ہاتھ لوٹنے سے یتیم کو لے جانا بڑا حال بہتر ہے شوہر نے کہا جاؤ لے آؤ کیا حرج ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالی اسی میں برکت دے چنانچہ حلیمہ رضی اللہ تعالی نے بچے کو گود لے لیا آمینہ کو ملال تھا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملال تھا کہ ان کے لال کو کسی نے نہ پوچھا سہیلیوں کے بچے ہاتھوں ہاتھ لیے مگر ان کے جگر پارے کو کسی نے لینا گوارا نہ کیا حلیمہ رضی اللہ تعالی نے بچے کو لیا تو آمنا رضی اللہ تعالیٰ کا بجا ہوا چہرہ بھی خوشی سے دمک اٹھا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاتی سے لگایا اور موں میں سوکی پستان دے دی جس میں دودھ برائے نام ہی تھا لیکن حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کی انتہا حیرت کی انتہا نہ رہی پستان موں میں دیتے ہی انہیں ایسا ملوم ہوا جیسے دودھ کی سوتیں جاری ہو گئیں یکا یک چھاتی بر گئی بچہ دودھ پی رہا تھا اور دودھ اس کے موں سے ٹفک رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر ہو چکے تھے تو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بچے نے بھی جی بر کر پیا حالانکہ اس سے پہلے تنہا اسی کے لیے دودھ نہ کافی ہوتا تھا پیتا لیکن کبھی سیر ہونے کی نوبت نہ آئی چھاتی چوزتا اور چوز کا رہ جاتا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اونٹنی تھی دبلی پتلی بلکل مریل جب ان کے شوہر اسے دونے کے لیے اٹھے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں وہ تھن جو ہمیشہ سوکا رہتا تھا آج بلکل بڑا ہوا تھا اور دودھ خود با خود تپک رہا تھا شوہر نے خود بھی پیا بیوی کو بھی پلایا دونوں نے جی بر کر پیا رات ہوئی تو دونوں نے بچے کو پہلو میں سلایا پھر خود بھی سو رہے نیند اتنے آرام اور چین کی تھی کہ بلکل ہی بے خبر ہو گئے پھر صبح ہوئی تو شوہر بولا حلیمہ کیا خیال ہے با خدا بہت مبارک بچا پا گئی تم حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی با خدا میرا بھی یہی خیال ہے پھر دائیوں کا کافلہ گڑوں کو لوٹا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گدیہ آگے آگے تھی اور مستانہ وار بر رہی تھی سہیلیوں نے یہ دیکھا تو آواز دی واری ابو زعیب کی بیٹی ذرا ٹھہرو نہ ہمیں بھی تو آلینے دو ارے یہ وہی گدیہ ہے جس پر تم آئی تھی یہ تو راستے میں رک رک جاتی تھی تم بار 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 تم پیچھے ہو جاتی تھی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں ہاں با خدا یہ وہی ہے سہیلیاں بولیں با خدا یہ تو بڑی عجیب بات ہے اب حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں برکتوں کی بارش ہونے لگی ہر ہر چیز میں برکت ظاہر ہو رہی تھی جانور موٹے ہو گئے دودھ سے تھن پھول آئے اور ہر طرف برکت ہی برکت تھی رفتہ رفتہ دو سال گزر گئے آمنہ کا لال حلیمہ کا دودھ پیتا حلیمہ کی ایک بیٹی تھی شیمہ اس کی گودیوں میں ہمکتا سہرا کی کھلی فضا ہوتی اور دہات کی سادہ زندگی جسم تیزی سے بڑھا پیر میں طاقت آ گئی اور بچہ خوب تندرست ہو گیا شیر خواری کے دن پورے ہو گئے اب وقت آیا کہ بچہ پھر ماں کی گود میں چلا جائے اور اس کے گھر کی رونک بنے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو جدا کر دیں ایسے بچے کو جو ان کے لئے سراپہ برکت تھا مجسم رحمت تھا باعث راحت تھا اور موجب سعادت تھا کسی طرح بھی طبیعت اس کو چھوڑنے پر تیار نہ تھی تمنہ تھی کہ کچھ دن اور ساتھ رہے کہ برکتوں کا سلسلہ تا دیر قائم رہے وہ بچے کو لے کر ماں کے گھر کی طرف چلیں لیکن ارادہ تھا کہ ان سے گزارش کریں گی کہ بچے کو کچھ دن اور ساتھ رکھنے کی اجازت دے دیں چنانچہ وہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور بولیں مجھے اندیشہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی سے مکہ میں رہ گئے تو کہیں یہاں کی عابو ہوا سے کوئی نقصان نہ پہن جائے کیوں نہ آپ کچھ دن اور ہمارے ہاں رہنے دیں ذرا اور بڑے ہو جائیں پھر آ جائیں گے اس طرح حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زد کرتی رہیں اسرار کرتی رہیں طرح طرح سے مناتی رہیں مکہ کی عابو ہوا سے دڑاتی رہیں یہاں تک کہ وہ تیار ہو گئیں اب کیا تھا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا آنکھیں چمک اٹھیں چہدہ دھمک اٹھا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر پھر اپنے گھر آ گئیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اسی سہرہ میں آ گئے اب پھر وہی کھلی فیضہ تھی ریت کے ٹیلے تھے چکنے چکنے پتھر تھے وہی ساتھی وہی ہم جولی تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اسی طرح سے پتھروں سے کھیلتے ریت پر اجھلتے اور بچوں کے ساتھ ادھر سے ادھر دوڑتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب پانچ سال کے ہو گئے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدائی کی ساتھ آن پہنچی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد محبت تھی وہ سچ مچ ان کی آنکھوں کی تھندک تھے ان کے دل کا سکون تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت تھی نبوت ملنے کے بعد بھی جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں میری ماں کہہ کر لپٹ گئے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سہانے روح تھی لیکن کیا کرتی کہ اب گھر پہنچانا ضروری تھا پہنچانا ضروری تھا مزید روکنا ممکن نہ تھا پھر ایک وجہ اور بھی ہوئی جس کی وجہ سے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جلڑی کی ایک روز وہ بیٹی ہوئی تھی اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے کہ اتنے میں حبشا کے کچھ عیسائیوں کا گزر ہوا بچے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھہر گئے قریب آئے اور اسے گھوڑ سے دیکھنے لگے ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھی کیسا بچہ ہے یہ پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے اس بچے کو لے لیں اس کو یہاں سے لے چلیں گے یہ بچہ ایک عظیم انسان ہوگا ہم خوب جانتے ہیں یہ کیا بنے گا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مطلب سمجھ گئیں ان کے ارادوں کو بھانپ گئیں ان کی سازت سے گبرا کر اٹھیں ڈریں کہ کہیں سچ مچ وہ اسے چھین نہ لیں موقع پا کر اشک نہ لیں یا کوئی ازاد ازاد نہ پہنچا دیں چنانچہ وہ نظر بچا کر باگ کھڑی ہوئیں اور بچے کو لے کر غائب ہو گئیں حالانکہ انہیں امید نہ تھی کہ اس طرح وہ باگ سکیں گی اور بچے کو ان سے بجا سکیں گی پھر جتنی جلدی ممکن تھا وہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچیں اور ان کی امانت ان کے حوالے کی تب کہیں جا کر اتمنان کا سانس لیا اب ماں کی ممتہ تھی اور دادا کی سرپرستی دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیار رکھتے آپ چھے برس کے ہو گئے تو ماں کا دل چاہا کہ چل کر شوہر کی قبر دیکھیں کنانچہ وہ مدینہ کے لئے روانہ ہو گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لیتی گئیں شوہر کی ایک باندھی تھی ام ایمن وہ بھی سفر میں ساتھ تھیں وہاں ایک مشہور خاندان تھا بنی نجاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی ننیال اسی خاندان میں تھی اسی لئے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جا کر وہیں ٹھہریں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نہا مدینہ پہنچیں تو پیارے بیٹے کو وہ گھر دکھایا جہاں اس کے پیارے باپ نے وفات پائی تھی وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے آج پہلا دن تھا کہ اس مسوم بچے نے یتیمی کا مفہوم سمجھا آج پہلا موقع تھا کہ اس کے شیشہ دل پر رنج و غم کا اکس پڑا وہاں ایک مہینہ گزار کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کے لئے روانہ ہو گئیں شہر کی طرح بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بھی بیمار پر گئیں اور جفا سے تئیس میل پر ایک گاؤں ہے ابوہ وہاں پہنچیں تو حالت نازک ہو گئی اور پھر سنبل نہ سکی وفات پا گئیں اور وہیں دفن ہوئیں عبداللہ کی وفات بھی تو پردیس میں ہوئی تھی اور دفن بھی اسی طرح ہوئے تھے قوم و وطن سے بہت دور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولیو کارساز ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے باپ کے سائے سے محروم تھے ابھی اس یتیمی کا شعور ہوا ہی تھا کہ ماں بھی داگے مفارقت دے گئیں باپ کی قبر دیکھی ہی تھی کہ ماں کی قبر بھی تیار ہو گئی اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا رہ گئے ماں ساتھ تھیں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیمی کا ملال تھا بلا دل پر کیا بیٹی ہوگی جبکہ یہ سہارا بھی ٹوٹ گیا ایک سے بڑھ کر دوسرا ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور بڑے پیار سے گھر لائیں مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلک بلک کر رو رہے تھے آج آمنہ کے لال کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی اس حادثے کا عبد المطلب پر بڑا اثر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے سینے میں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ابل پڑی اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے انتہا مہربان ہو گئے بہت سے زیادہ ماننے لگے بڑی محبت سے پیش آتے لطف و کرم کرم کی بارش کرتے ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیار رکھتے ہر طرح سے دل جوئی فرماتے اپنی ذات اور اپنی اولاد سے بر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر رکھتے عبد المطلب کریش کے سردار تھے مکہ کے زیرے سایا اپنی گدی پر بیٹھتے تو بیٹے عدو احترام میں گدی سے ذرا دور بیٹھے ہوتے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جاتے تو عبد المطلب انہیں اپنے پاس بلاتے اپنی گدی پر بٹھاتے اور پیار سے پیٹ سہلاتے لیکن افسوس عبد المطلب بھی زیادہ دیر نہ ٹھہرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال کے ہوئے تھے کہ دادا بھی چل بسے دادا کی موت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا ویسا ہی صدمہ جیسا اس سے پہلے ماں باپ کی موت پر ہوا تھا نہیں دادا کا گم ماں باپ سے بھی سوا تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سمیدار ہو چکے تھے شعور بیدار ہو رہا تھا جذبات و احساسات میں وسط اور گہرائی آ رہی تھی لطف و محبت کی حقیقت کو آپ سمجھنے لگے تھے نوازہ شوق کرم کی قدر و قیمت پہچاننے لگے تھے اسی لئے محرومی کا احساس بھی زیادہ تھا اس کے چھنجانے کا گم بھی اتنا ہی گہرا تھا آنکھوں سے آنسو جاری تھے دلو گم دل گم سے چور تھا خود ترپ رہے تھے اوروں کو ترپا رہے تھے یہاں تک کہ دادا کا جسم پیارے دادا کا جسم قبر کی بیانک کوٹھری میں چھپ گیا اور ہمیشہ کے لئے اوجل ہو گیا ہمیشہ کے لئے